دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں دہلی میں اندرہ گاندی میوزیم جو کیا استیت ہے دلی کے سفدر جنگ روڈ پر دوستو اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا لوگ کلیان میٹرو اسٹیشن اور لوگ کلیان میٹرو اسٹیشن سے لگ بگ چار سو میٹر کی دوری پر استیت ہے اندرہ گاندی میوزیم دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی انٹری فیس کی بات کے جائے تو نیسولک اس کی انٹری فیس ہے اور اس کی ٹائمنگ کی بات کے جائے تو دوستو یہ صبح کو ساتھ بجے کھل جاتا ہے اور سام کے ساڑھے پانچ بجے بند ہوتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اس بلوک کے اندر بہت زیادہ خاص چیز دکھائیں گے اس بلوک کے اندر دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر کیا ہماری پردان منتری اندرہ گاندی جی کی ہتھیا کر دی گئی تھی تو دوستو بہت زیادہ یہ انٹریسٹڈ بلوگ آج کا ہونے والا ہے اس بلوگ کو لاس تک جرور دیکھیں اندرہ گاندی جی بھارت کی پہلی ایسی مہیلہ تھی جو کی لگتار بھارت کے گنڈ راجیہ کی پردھان منطری رہی اندرہ گاندی کا جنم 19 نومبر 1917 کو پریاغ راج میں ہوا تھا ان کے پتی کا نام فروش گاندی تھا اور اندرہ گاندی کے دو بچے تھے راجیو گاندی اور سنجے گاندی ان کے پتا کا نام پنڈی جوال لان نہروتا جو کیا بھارت کے پردھم پردھان منطری تھے پردھان منطری اندرہ گاندی جی کی ہتیا 21 اکٹوبر 1984 کو نئی دلی کے سب درجنگ روڈ پر اس تحت ان کے اسی آواز پر صبح ساڑھے نو بجے کی گئی تھی آپریشن بلو اسٹار کے بعد ان کے انگ رکشہ کو بیعت سنگھ اور ستونت سنگھ نے گولی مار کر ہتیا کی تھی آپریشن بلو اسٹار ایک بھارتی سینے ابھیان تھا جو کی ایک سے پانچ جون 1984 کے بیچ کیا گیا تھا تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اسی استان پر جہاں پر کیا سریمتی اندرہ گاندی جی کی ہتیا کر دی گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیسا لگا ہوا ہے بیچ میں وہاں پر اندرہ گاندی جی کو گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کو پوری طرح سے کبر کر دیا گیا ہے کسی بھی ویکتی کی یہاں پر اندر جانے کی کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے تو دوستو جس نے ہتیا کی تھی کیول وہ بائیس سال کے تھے ستونت سنگھ ان کا نام تھا کیول بائیس سال کے عمر میں انہوں نے اندرہ گاندی جی کی ہتیا کر دی تھی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ بلوک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے تھانکیو فر واشنگ نائی یوٹیوب ویڈیو